نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گردجم ورچول میں پنکچ خجوریا جمہو کے اندر ابھی ویو بریج آنے والا ہے اور یہ ویو بریج میں بتا دوں آپ کو کہ پہلا ایسا جمہو میں انیشیٹیف ہوگا جس کو شدانشو گپتا جی جو ایم ڈی راگ ویو بریج ہیں وہ لے کے ہیں اور اس سے بڑی باج ہے کہ سنہ ادھر سوائل ہیں حالانکہ اس سمیں باہر رہتے ہیں لیکن جمہو کے لیے خاص اگاد لائے ہیں جاننے کوشش کریں کہ کیا کچھ اس میں فیسلیٹی دی جارہی ہے کیا سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کی ویو بریج کب اور کہاں لانچ ہو رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے میرا جو فیکٹری ہے وہ بھی دو فیکٹریز پونہ میں ہے ایک دلی میں ہے ہمارا کورپرینٹ آفیس بھی پونہ میں ہی ہے اب ہم لوگ کیونکہ میں جمہو سے ہوں اور جمہو کشمیر میں گروہ ہو رہی ہے انفرسٹرکچر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہمارا انیشیٹیف ہے کہ میرا کانٹریبیشن جمہو کی طرف ہونا چاہیے اب جو میں پروڈکٹ بناتا ہوں وہ ورلڈ ک میں ہمارے جتنے بھی ائرپورٹس ہیں ممبئی ائرپورٹ پونہ ائرپورٹ اندباد ائرپورٹ وہاں سب ہم لوگوں نے ویبریجز دیا all the multinational companies are using my ویبریج میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ورلڈ کلاس پروڈکٹ ہے اس کا بینیفٹ یہاں کی گورنمنٹ کو بھی ملے یہاں کے لوکل کانٹریکٹرز کو بھی ملے یہاں کی جنرل پبلک کو بھی ملے یہ جو دیکھو میرا آفیس میں نے گاندینگر میں لانچ کیا ہے اور ابھی ہم لوگ جو ویبریجز لگیں گے وہ construction companies stone crushers ready mix plants اور steel industry ان سب کو ویبریج کی بات کر رہے تو جب مغلی نیا concept رہے گا خاص کر عام جنتہ کے لیے تو کیا کچھ فائدہ کون سے سیکٹر کو ملنے والا ہے ویبریج آنے سے ویبریج آنے سے ہر ایک سیکٹر کو بینیفٹ ملے گا دیکھو نا جیسے ویبریج آپ لگاؤ گے اپنی کمپنی میں جہاں جہاں بھی material باہر جا رہا ہے یا incoming outgoing ہے material کا وہاں پہ جب آپ کے پاس ویبریج ہوگا تو وہ material وزن کر کے آئے گا ویمنٹ ہو کے آئے گا کیونکہ آج آپ material کا payment کرتے ہیں جیسے cement آرہا آپ کے پاس یا steel آرہا تو آپ اس کا payment کیسے کرتے ہو estimate کے حساب سے بھی truck میں اتنا material ہے اب جب وہ ویمنٹ ہوگا تو actually جو وزن آئے گا اس کے حساب سے آپ کو payment کرنا ہے تو اس میں buyer کا بھی benefit ہے seller کا بھی benefit ہے کہ کسی کا loss نہیں ہوگا جو trolley میں crusher کی بجری پتھر بغیرہ یہ بھی ہوگا بلکل لیکن ادھر rate تو trolley wise ہے وہ وہی وہی ابھی government بھی initiative لے رہی ہے اور ہم بھی initiative لے رہے ہیں کہ سب کے پاس ویبریج ہوگا تو وہ ویبریج وزن کر کے آنا چاہے کیونکہ trolley میں کیا ہوتا ہے trolley میں estimated weight ہے آج آپ کوئی کوئی آدمی دن کی 100 trolley بیچ رہے ہیں تو ان کا loss ہوگا کیونکہ کبھی کم material بھی جائے گا کبھی زیادہ material بھی جائے گا جمہو کشمیر میں کیا بجے رہی کہ آج تک آپ نے اس کو launch نہیں کیا جمہو کشمیر میں اور کیا بجے رہی کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ launch کرنے کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو فائدے بھی گنا رہے ہیں تو پہلے آپ نے لوگوں کو اس فائدے سے محروم کیوں رکھا کیونکہ جمہو کشمیر میں اگر آپ کو جانتے ہو کہ اتنی زیادہ infrastructure growth پہلے نہیں تھی اب پچھلے اگر آپ دیکھیں گے ایک دو سال سے infrastructure growth بڑھ گئی ہے government کے initiative سے اور یہاں کی local public کے initiative سے تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ابھی یہ سب this is the right time to pitch for this so that کیونکہ پہلے کیا تھا یہ چھوٹا state تھا جتنا اتنا زیادہ لوگوں کا industries نہیں تھی اتنا زیادہ infrastructure projects آپ کیونکہ infrastructure projects بھی آ رہے ہیں investment بھی آ رہے ہیں اور industries ہمیں کوئی subsidy نہیں ملی ہے یہ ابھی آگے government کیا initiative لیتی ہے اس کے لیے we don't want to interfere in government authority for subsidies and financial segment but ہماری طرف سے یہ رہے گا کہ ہم یہ ویبریج جو ہے کیونکہ ہم لوگ اس کے exporters بھی ہیں یہ globally world class product ہے ہمارا اور میں چاہتا ہوں کہ جمہو میں یہ best product جو ہے یہ سب کو اس کا benefit ہو اور یہ ویبریج actually is also called oxygen of a company کیونکہ آپ کا جو بھی material ہاں بنا رہے ہو raw material ہا رہا ہے اس کو accuracy ہونی چاہیے جو بہت بہت دنیا ہم سے باچت کرنے ہیں جی 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 ہیں لو میں on behalf of government party in جمہو ریتیش گپتہ یہ سدانشو جی کا شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے انڈرسٹریس ہیں تو جمہو آنے کے لیے پہلے تاہ دل سے ان کو شکریہ کرتے ہیں سوال کیا تھا میں نے اتنا ٹائم کیوں لگایا آپ نے سوال وہ آپ کی بات ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ جمہوں میں پہلے اپورچونٹی نہیں تھی اب گورنمنٹ کے ڈیسیزن سے ابھی گورنمنٹ نے آرڈر نکال کہ یہ بہت مست ہو گیا تو اب ہر بندے کو لگانے لگانے پہلے بڑی چوری واری چلتی تھی اب وہ سلسلہ نہیں رہا تو ایسا ہے کہ ہم نے سودانشو جی سے مویو سائن کروا رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی پاسورٹ سٹوڈنٹ ہوں گے گورنمنٹ پولٹیکنیک سے وہ ہم ان کو سکل لیبر دیں گے ہم ادھر سے ایک تو یہ جاب اپورچونٹی بھی مل جائے گی ہمیں دوسرا کیا کہ ہمارے جمہوں بلوں کو ایک اچھے پروڈکٹ بھی مل جائے گا ہم بہت خوش ہیں ان کے آنے سے تو چلو تو تھانکیو سودانشو جی اور جو ہمیں ایک خوشی ہے کہ ہمارے جو پولٹیکنیک کے سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے پلیسمنٹ ہو جائیں گے ان کے انڈسٹری آنے سے سندہ ادھر سوائل سودانشو گپتہ جی نے ایک نیا جو ویبریج لے کے آئے ہیں حالانکہ نیا کنسپٹ ہے لیکن ایسا ماننا جا رہا ہے کہ اس کنسپٹ کی کافی زیادہ پوٹینچل ہے جمہوں کشمیر میں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آرڑی مائننگ کا مدہ جمہوں کشمیرے بند رکھا ہے ٹرالی ریٹس آرڑی بڑھ رکھے ہیں اور ویبریج آنے کے بعد کیا یہ ریٹ اور آسمان چھویں گے جہاں کم ہوں گے یہ آنے والا وقت رہے گا لیکن سندہ سوائل سودانشو گپتہ ایک نیا انیشیٹیوی لے کے آئے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا ویلیو بل رائے ہے خاص طور پر وہ سارے لوگ جو ٹریکٹر ٹرالی سے ڈیل کرتے ہیں لوڈ کریئر سے ڈیل کرتے ہیں اپنی ویلیو بل رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں رکھئے گا ویڈیو کو اس لائک با شیئر کرنا نہ بولیے گا جوڑنی گر جو بچرک ساتھ میں پنکش خجوریا جائے ہیں